کے لیے گیس 35 فیصد تک مہنگی کرنے کی تیاریاں ذرائع کے مطابق اضافے کا اطلاق یخم نومبر سے 28 فروری تک ہو سکتا ہے ماہانہ دو ہیکٹو میٹر کیوبک کا بل بڑھا کر بیالیس سو پچانوے روپے کرنے کی تجویز چار ہیکٹو میٹر کیوبک کا بل چانتیس ہزار چھہ سو بائس کرنے کی تجویز قیمتوں میں اضافات اوانائی کمیٹی کی منظوری سے مشروع عمران نیازی پہ در پہ ہماقتوں سے خانہ جنگی کرانے پر تلے ہیں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے مہنگائی نے عوام کی کمر دھوڑ دی غریب کا جینا حرام ہو گیا عوام میں مزید مہنگائی برداشت کرنے کی حمد نہیں ظلم بند کیا جائے گیسی قیمتوں میں ممکنہ اضافتے کی مذہب مت کرتے ہیں حکومت نے ٹیکس فری باجٹ کا جھوٹ بولا تھا آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی جا رہی ہیں عوام شریف کی بیٹی نے اور مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز نے مل ملا کے یہ سازش تیار کی وہ ویڈیو بنانے والی باجی نے یہ ذمہ داری لگائی اور اس کے پیچھے ان ایم پی ای صاحبان نے اس کو ایکزیکیوٹ کروایا یہ نوید نامی شخص آج کل باہر بھاگا ہوا ہے اس کا پورا ٹبر نون لیگی ہے یہ جو نوید صاحب ہیں ان کو جرمنی سے انشاءاللہ واپس مگو آئیں گے جو بھاگے ہوئے وہاں مریم صفدر کو جواب دینا پڑے گا نواز شریف کا جالی ویکسینیشن اندراج حکومت کا نون لیگ پر سازش کا الزام شہباز گل کہتے ہیں کہ سازش مریم نواز اور لیگی ایم پی ایز نے مل کر تیار کی واقعے میں چھے کردار ملوث ہیں ڈراما رچانے والوں نے ملکی ساکھ کبھی نہ سوچا یہ ہر ادارے میں سیاسی بھرتیاں کر کے گئے اور سازشیں کر رہے ہیں دوسری جالی ویکسینیشن کے جالی اندراج میں ملوث دونوں ملزم گرفتار انتخابی اصلاحات پر حکومت سے مذاکرات پر پی جی ایم میں اختلافات بڑھ گئے مولانا فضل رحمان پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ پر بھی برہم ذرائع کے مطابق فضل رحمان نے نون لیگ کی جواب تہی کے لیے سربراہ اچلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ادھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیک ٹور رابطے بحال مریم آرنگزیب نے سکھر جل میں خوشید شاہ سے ملاقات کی مانی لانورنگ کے اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں نا اکتوبر تک توسی ایف آئی ایک شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر تفتیش میں تعاون نہ کرنے کا پھر سے الزام نائنٹی ٹو نیوز نے سن میں مہنگا سکول فرنیچر قریدے جانے کا معاملہ اٹھایا قومی خزانے کو تین عرب سے زائد کے نقصان کا منصوبہ ناکام بنایا نائنٹی ٹو نیوز کے بروقت قبر دینے پر سن حکومت کا فرنیچر کا آرڈر منصوب کرنے کا فیصلہ دیوشنل سطح پر فرنیچر قریدہ جائے گا ڈیسک کی قیمت کا تعیم بھی اسطرے نو ہوگا پہلے تہیس سے انتیس ہزار روپے کا ایک ڈیسک قریدنے کا ٹینڈر تھا سی پیک کے تحت کراچی کے لیے بڑے اقتصادی ٹرانسفورمیشن پراجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کراچی کوسٹل کمپریہنسیو ڈیویلپمنٹ زان منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا وفاقی وزیر علی زیدی کے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو مزید بولے منصوبے کے لیے چین ساڑھے تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا کے پیٹی پارٹنر ہوگا چھ سو ہیکٹر سے زائد دلدلی رقبے کو قابل استعمال بنایا جائے گا علی زیدی خوبصورت نقشے پیش کرتے ہوئے حقائق میں سامنے رکھیں وزیر بلدیات سین ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کراچی کے لیے گیارہ سو ارب کا پاکچ ابھی تک صرف باتوں تک محدود ہے وزیر آسم کے پروگرام کا میڈیا کے ذریعے پتا چلا اکتالیس نالیس دن حکومت نے وفاق نے صرف تین صاف کیے کراچی سے کسر کا صفایہ ہوگا تمام ازلہ کا کانٹریکٹ دیا جا چکا کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے گرد گھیرہ تنگ حکومت کا تیس ستمبر کے بعد بڑے پیوانے پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ویکسین لگوائیں اپنے لیے اپنے ملک کے لیے دوسری ڈوز نہ لگوانے والوں پر بھی پابندیاں ہوں گی ادھر ملک میں کرونا سے مزید بیالیس افراد کا انتقال دو ہزار ساٹھ نئے کیسز ریپورٹ مصبت شرعہ چار آشاریا پانچ آٹھ کی صدرہ سٹیٹ بینک کے اقتامات بھی بے سوک ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود پانچ ماہ میں انٹر بینک میں ڈالر سترہ روپے باون پیسے مہنگا ہو کر ایک سو انہتر روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا ملک میں مہنگائی کی نئے لہر آنے کا خدشہ دوسری جانب فی دولہ سونے کی قیمت میں دو سو روپے اضافہ ایک لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی حالمی منڈی میں سونہ دو ڈالر کمی سے سترہ سو اکیابن ڈالر فی آونس ہو گیا احمد تا غیر ملکیوں کی سیکیورٹی سے مطالق بڑا قدم وزیر آسم کی ہدایت پر وزارت داخلہ میں فورن نیشنل سیکیورٹی سیل قائم نوٹفیکیشن جاری سیل کے در یہ غیر ملکیوں کے لیے سیکیورٹی میکنزم پر عمل درامت اور مولنکرنگ ہوگی برطانیہ میں پیٹرل کا بہران شدت اختیار کر گیا ٹینکر ڈرائیورز کی کمی کے باعث پیٹرل کی سپلائی میں تاک تولی سینکڑوں پولس پیٹرل سٹیشن بن پیٹرل اور ڈیزل کے حصول کے لیے لوگوں میں بیچائنے برطانیہ کا دیگر یورپے ممالک کے ڈرائیورز کو آرزی بھی سے دینے پر گوا نیشنل ڈی ٹوئنٹی کپ میں خیبر پختون خان نے صدرن پنجواب کو سات وکٹوں سے شکست دے دی کیپی نے ایک سو ترپن رنس کا حدف تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا صاحبزادہ فرہان تہتر اور محمد رزوان چونسٹھ رنس بنا کر نمائیہ بل لباس رہے چار وکٹے لینے والے عمران خان من آف دی میچ قرار پائے دوسرا میچ من آردرن اور سمکی ٹینگز آمنے سامنے اس وقت آپ کو براہ راست جہلم لیا چلیں گے جہاں پر فواد چودری اس وقت میڈیا سے گپتگو کر رہے ہیں سب سے بڑا روڈ کا پروجیکٹ ہوگا جو بزیراعظم صاحب انشاءاللہ اس کو نومیمبر میں نیگوریٹ کریں گے دوسرا جہاں تک تعلق ہے رات کو بھی آپ نے دیکھا عمران خان جب بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو وہ کرپشن کو جس طرح غریب ملکوں کے لیڈرشپ یہاں سے کرپشن کا پیسہ پائر شفٹ کرتی ہے وہ معاملہ ہو یا پھر محول کا معاملہ ہو ہر ان طرح کے معاملات کے اوپر جب عمران خان بات کرتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے ہر فرد کی دل کی ترجمانی ہو رہی ہے جس طرح ذرات کو انہوں نے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھا جس طرح انہوں نے نرندر موڈی کو للکارا یہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آپ دیکھئے کہ ہم نے تو نواز شریف جیسے لیڈر تھے یہاں پہ جب کلبوشن یادے پکڑا گیا اس سے پہلے دیکھیں وہاں پہ ممبئی ہوا جہاں پہ الزام یہ ہے کہ ایک پاکستانی نے جا کے ممبئی حملے میں حصہ لیا اب اس پاکستانی کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی سیکیورٹی ایجنسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا فوج سے لیکن اس کے اوپر ایک عالمگیر پروپیگنڈا مہم پاکستان کے خلاف شروع کی گئی یہاں پہ ہم نے بلوچستان میں ایک سرونگ ملٹری کا جو بندہ ہے کلبوشن یادے پس کو ریس کیا اور جب نواز شریف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اس طرح تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں آپ اندازہ لے گئی ہے کہ کتنے بے شرم لوگ پاکستان میں حکمران رہے ہیں اور جن کو صلاحیت ہی نہیں تھی اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی سوائے اس کے کہ ہم پیسے کٹھے کر لیں اور اندرمودی کو شادیوں پہ بلالیں اور کر لیں اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا